کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ یوں ہی بہشت میں داخل ہو جاؤ گے اور ابھی تم کو پہلے لوگوں کسی مشکلیں تو پیش آئی ہی نہیں ان کو بڑی بڑی سختیاں اور تکلیفیں پہنچیں اور وہ ثوبتوں میں ہلا ہلا دئیے گئے یہاں تک کہ پیغمبر اور مومن لوگ جو ان کے ساتھ تھے سب پکار اٹھے کہ کب اللہ کی مدد آئے گی دیکھو اللہ کی مدد ہم قریب آیا جاتی ہے کیا تم نے یہ سمجھا تھا کہ جنت میں داخلہ مل جائے گا جنت میں داخل ہو جاؤ گے ابھی تک تو تم پر وہ باتیں آئی ہی نہیں وہ کیسیات وہ امتحانات وہ شدائد وہ مسائد وہ ابتلاعات آئے ہی نہیں جیسے کہ ان لوگوں پر آئی تھی جو تم سے پہلے تھی مصدہ والمعسا انہیں کھیر لیا آ کر سختیوں میں سختیاں ہر طرح کی ہو سکتی ہیں لیکن خاص طور پر باسہ کردتا ہے فقر اور فاقہ بھوق کی سختی ہیں وضuar یو اور تکالیف کہیں کوئی زخم لگ گیا ہے کوئی چرکہ لگ گیا ہے کہیں اور طرح کا کہیں کوئی صدمہ پہنچا ہے تو چاہے وہ ذہنی تکلیف ہے نفسیاتی تکلیف ہے یا یہ کہ وہ جسمانی تکلیف ہے وزلزلو اور وہ ہلا مارے گئے گویا کہ ان کو اچھی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے آزبایا جنجور ڈالے گئے حتی یقول الرسول والنزین آمنوا معاہو یہاں تک کہہ اٹھتے تھے وقت کے رسول بھی اور ان کے وہ لوگ بھی جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے مطا نصر اللہ اللہ کی مدد کم آئے گی علا انہ نصر اللہ قریب تب انہیں یہ نوید سنائی جاتی تھی نوید جانفضہ یہ خوشخبری کے اللہ کی مدد کریں وہ دور وہ تھا جبکہ فیزیکل برسیکیوشن شدت اختیار کر دیتی مارا جا رہا تھا پیٹا جا رہا تھا غلاموں کو خاص طور پر حضرت بلال پر جو بیٹ رہی تھی باپ کے علم میں ہے حضرت خباب علیر ارد کو دیکھتے گاروں کے اوپر لٹھا دیا گیا حضرت یاسر حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ نوبا قدو شہید ہی کر دیا گیا شدید درین ٹورٹر کے بعد یہ جو حالات تھے جن سے اہل ایمان دوچار تھے اس وقت تو کچھ لوگوں کے دلوں میں کچھ ترہا پیدا ہو گیا ارتعاش سا پیدا ہو گیا اُن کے آساب میں اور حضور کے پاس صادر ہوئے ہیں یہ بخاری شریف کی نوایت ہے اور اس کی نبراوی کون ہے خباب علیر ارد جن کے ساتھ وہ واقعہ پیش آیا تھا کہ ننگی بیٹ انہیں دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹایا گیا تھا کہ وہ بیٹ کی کھال جلی ہے اس کی چرمی بگلی تو اس سے وہ انگاریں ٹھڑنے ہوئے اس درجہ تعزیم اس درجہ ٹورچر سے جو ست گزرا تھا اس نے اگر آ کر کہا ہے حدیث کے الفاظی ہیں کہ حضور اس وقت خانہ کعبہ کی ایک دیوار کے سائے میں اپنی چادر کی ٹیک لگا کر آپ اس طرح تھے تو ہم حاضر ہوئے ہم نے ارز کیا حضور اب تو یہ مسائب دا قابل پرتاشت ہوتے جا رہے ہیں اللہ تنعولہ آپ ہمارے دعا نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ کی طرح سے اس رتا جائے تو حضور نے بھی کچھ اظہار ناراض کی فرمایا آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اور آپ نے کہا خدا کی قسم تو بہت جلدی بچا رہے ہیں تم سے پہلے کے لوگوں پر تو وہ مسیمتیں آئیں یہ تو عمر ابھی آئی ہی نہیں ہے تم سے پہلے جو امتیں تھیں جو ایمان لاتے تھے رسولوں پر تو یہ بھی ہوتا تھا کہ زندہ آگ میں جلا دیا جاتا تھا یہ بھی ہوتا تھا کہ لوہے کے کنگوں سے ان کی ہٹیوں پر سے ان کے گوشت کو کھرچ لیا جاتا تھا یہ بھی ہوتا تھا کہ ایک گڑھا کھوٹ کر ایک آدمی کو گاڑ دیا جاتا تھا اس میں اور پھر اس کے سر کے اوپر آرہ رڑ کر چیرنا شروع کر دیتے اور پورے جسم کو تو ہی سوئے تخصیم کر دیتے لیکن پھر بھی وہ ثابت قدم رہتے تھے تو جلدی بچا رہے ہیں خدا کی قسم کو دن آ کر رہے گا کہ ایک سوار سنعہ سے حضر بہت تک سفر کرے گا اور اسے سوائے اللہ کے کسی کا خوف نہیں ہوگا لیکن بہرحال وقت لگے گا تو اللہ تو ظاہر کر کے رہے گا ان کو کہ جو سچے ہیں باقی صادق و لیمان ہیں اور ان کو کہ جو جھوٹ موٹ کے ہی مومن بنے پھٹے ہیں جو حقیقت میں مومن نہیں ہے بلکہ صرف یہ کہ انہوں نے ایمان کا لبادہ اُڑ دیا اللہ تو لازمان ظاہر کر دے گا کون وقیقتا مومن ہے اور کون گنافق ہے یعنی جو جھیل نہیں سکتا جو تحمل نہیں کر سکتا جو برداشت نہیں کر سکتا جس کی عمت جواب دے جاتی ہے جو پیٹ دکھا دیتا ہے جو پسمائی اختیار کرنا شروع کر دیتا ہے پھر وہ مومن نہیں ہے وہ گنافق ہے اور انہیں آزمائشوں کے در یہ حصہ تو یہ بات کرتی ہے کہ کون مومن ہے کون گنافق ہے کون سچا ہے اپنے دعویٰ ایمان میں اور کون جھوٹ موٹ کا مندہ یہ ایمان ہے تو اگر یہ فتنے نہ ہو یہ آزمائشیں نہ ہو یہ تکالیف نہ ہو یہ مسئیبتیں نہ ہو تو یہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی جدا کیسے ہوگا یہ تو سب گڑھ بڑھ رہے گئے یہ ہے اصل میں وہ مستقل مضبون اس قرآن حکیم کا کہ صاحب ایمان کے لیے لازم ان ابتلاہ امتحان آزمائش بلکہ اس کو نوٹ کر لیجئے جس کا جتنا اونچا مقام ہوگا اتنی ہی بڑی آزمائشیں اس پر آئیں اتنے ہی سختر امتحانات سے اس کو گزردہ ہوا جس کے سب سے بڑی مثال جو آئی ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذات مبارکہ ہے کیسے کیسے امتحانات سے وہ گزرے ہیں وَإِذْ اِبْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِقَلِمَاتٍ فَاتَمَّهُن قَالَ إِنِّي جَائِلُكَ لِنَّاسِ إِمَامًا اور یاد کرو جبکہ ابراہیم کو آزمایا اُن کے رب نے بڑی بڑی باتوں میں قلِ ماتن یہ جو تنقیر ہوئی ہے نکرہ آیا تفخیم کے لیے بہت بڑے بڑے امتحانات اکھلوتا بیٹا ستاسی برس کی عمر میں دعائیں مانگ مانگ کر لیا آخری امتحان یہ تھا اُس بوڑے کا اُس ضعیف کا ستاسی برس کی عمر میں بیٹا ہوا ہے اور اب تیرہ برس کا بیٹا ہو گیا ہے وہ بوڑا سو برس کا اور اکھلوتا بیٹا ہے فرمایا زبا کر لو اور وہ زبا کر نگلی تیار ہو گیا گویا کہ ممتحن جو ہے اُس کی بس ہو گئی ہے جس کا امتحان لیا جا رہا تھا وہ یہاں بھی دیشے نہیں ہٹا آخری جو ہے ممتحن کو کہنا پڑا ہے اِبْرَائِمْ بس کرو بس ہمارا امتحان پورا تو یہ امتحان اور آزمائش جو ہے یہ گویا کہ سنت اللہ ہے یہ اللہ کا قانون ہے اور اس میں جو جتنا اُن پر جائے گا اُتنے ہی سخت سے سخت تر امتحانات جو ہے اُس حساب کا پیش آئے گا یہ گویا کہ اِس درہول یہ قانون ہے